موسیقی انہیں کریم نگر ٹرافک دو کا اے سی پی مقرر کیا گیا ہے جگتیال ایس ڈی پی او آر پرکاش کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں کہیں بھی پوسٹنگ نہیں دی گئی بلکہ چیف آفیس میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ان کی جگہ جگتیال ایس ڈی پی او کی حیثیت سے این ونکچ چوامی کو تقرر کیا گیا جو کھمم میں اے سی پی سی ٹی سی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے دہلی اور اس کے اطراف کے شہروں میں ریائیتی قیمت میں ٹیماٹر کی فروخت مرکزی حکومت فریدباد اور نوائیڈا سمیت دہلی اور اس سے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر نوت روپے فی کلو گرام کی ریائیتی قیمت پر ٹیماٹر کی فروخت شروع کر دی نیشنل کوپریٹیف کنزیومرز فیڈریشن ان سی سی ایف کے ذریعے ریائیتی شرحوں پر ٹیماٹر فروخت کیا جا رہا ہے ٹیماٹر کی یہ فروخت لکھنوں اور کانپور میں بھی پندرہ سے پندرہ موبائل وینز کے ذریعے ریائیتی شرحوں پر آج سے شروع کر دی گئی ہے مرکز نے اندرپردیش کرناٹک اور مہاراشرہ سے ٹیماٹر کی فوری خریداری کی ہدایت جائی کیے تاکہ ٹیماٹر کی بڑھتی ہوئی خردہ قیمتوں پر خواب پانے کے لیے بڑے سارف مرکزوں میں تقسیم کیا جا سکی ٹیماٹر کے لوٹ سے لدہ ٹرک حادثے کا شکار لوٹ مار روکنے کے لیے پولیس تائنات آدیل آباد میں ایک غیر معمولی واقعے میں حادثے کے بعد پولیس کو ٹیماٹروں سے بھرے ٹرک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنی پڑی تاکہ ٹیماٹروں کی چوری کو رکا جا سکے تفصیلات کے مطابق ایک لوری ہائیدر آباد ناکپور خومی شاہرہ چموالیس پر ریاست لنگانہ میں آدیل آباد کے مضافات میں ماولہ منڈل کے قریب ہفتے کو الٹ گئی ماولہ پولیس اور نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کی گشتی ٹیم کو مخام حدثات پر تائنات کیا گیا تاکہ لوگوں کو ٹیماٹر لے جانے سے روکا جا سکے پولیس نے بتایا کہ ٹیماٹروں کا لوٹ لوری سے شام تک کالی کر دیا گیا یہ حدثہ اس وقت پیش آیا جب لوری میں ٹیماٹر کرناٹک کے کولار سے نئی دہلی لے جائے جا رہے تھے نفریت انگیز تقریر معاملہ آزم خان کو دو سال کی سزا ریاست تر پردیش کی رامپور عدالت نے سمازوادی پارٹی کے خائد آزم خان کو ہیٹ سپیچ معاملے میں خسروار خرار دیا ہفتے کے روز رامپور ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے انہیں خسروار خرار دیتے ہوئے دو سال قید کی سزا سنائی بی جے پی کے رکن اسیمبلی آکاش سکسنا نے عدالت کی جانب فیصلہ سنانے کے بعد رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں یقین تھا کہ سچائی کی جیت ہوگی تلنگانہ کے عدل آباد جلہ میں شدید بارش سے پل پانی میں بہ گیا کئی علاقوں کا رابطہ منخطہ تلنگانہ کے عدل آباد جلہ کے جنت منڈل مستقر میں شدید بارش کی وجہ سے ترنم بریج کے نیچے بنایا گیا ایک آرزی پل ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے طلبہ اور عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس موقع پر دیہاتوں نے کہا ہے کہ برائے نام تعمیر شدہ پل ٹوٹنے سے عوام اور طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنت بیلا منڈل مراکی سے کئی نوجوان روزگار کے سلسلے میں آدل آباد جلہ مرکز جاتے ہیں عوام اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس پل کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے جنت منڈل سنٹر جانے والے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کی عوام متعلقہ عوام نماندوں اور حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد بریج کی اتصر نو تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ پر شاندار استقبال وزیراعظم نریندر موڈی فرانس کا اپنا دو روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں جہاں پر ائرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے موڈی کا استقبال کیا دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروق دینے کے لیے وزیراعظم کا یہ پانچوہ دورہ ہے وزیراعظم کا اپنا پانچوہ دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب بہارت متحدہ عرب امارات تعلقات بام عروج پر ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک جامعہ قلیدی شراکت دائی ہے جو تجارت و سرمایہ کاری توانائی سیکیوریٹی اور عوام سے عوام کے رابطے سمیت وسیع شعبوں کا احیاطہ کرتی ہے دونوں ملکوں کا دوہزار تیس تک دو طرفہ تجارت کو سو ارب ڈالر تک لے جانے کا نشانہ ہے ہائیدراباد میں فائرنگ ہائیدراباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا شامیر پیٹ پولیس کے مطابق شہر سے تعلق رکھنے والے سدھارت تاس نے دوہزار انیس میں اپنی بیوی سمیتہ سے علیت گیخ پیار کر لی تھی اس جوڑے کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا بتایا گیا ہے سمیتہ سوفٹ ویر ملازم منوچ کمار کے ساتھ شامیر پیٹ کے ویلا نمبر اکیس میں رہتی ہے آج سدھارت اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا اس دوران اس کی سمیتہ سے لڑائی ہو گئی مہا موجود منوچ کمار نے خصے میں آکر سدھارت پر آئیر گن سے گولی چلا دی سدھارت فائرنگ میں بچ گیا اور اس نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی